آپ میڈیا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری فیلڈ جو ہے اس میں سب سے بہتر چیزیں کیا ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں مثال کے طور پر آپ سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں اگر آپ سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاورڈ کے بیسٹ یونیورسٹی پروفیسرز سوشیالوجی کے کون سے ہیں جو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں جن کے میں لیکچرز اپنے سبجیکٹ کے مطابق دیکھ سکتا ہوں اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں بیسٹ ویڈیوز اور بیسٹ کانٹینٹ اویلیبل ہیں لیکن آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو معلوم کریں جو ماہرین ہے ہر سبجیکٹ کے تاکہ آپ انہیں فالو کر سکیں میڈیا کے اندر یہ چیز اہمیت رکھتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یوٹیوب کھولا فیس بک کھولا فٹا فٹ جو بھی سامنے آگیا دیکھنا شروع کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ سوشیال میڈیا ایسا ہے جیسے کہ آپ سمندر میں داخل ہو رہے ہیں یہ سمندر میں آپ کو اگر مچھلیاں تک پہنچنا ہے یا آپ کو ہیرو تک پہنچنا ہے تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا خود جائیں خود ڈیسائیڈ کریں کہ سوشیال میڈیا پر آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے کیا چیز نہیں دیکھنی ہے تاکہ آپ صرف یہاں وہ نہیں دیکھیں جو وہ دیکھانا چاہتے ہیں یہاں آپ وہ دیکھیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور چیز جو ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے یونیٹی اتحاد ازانِ گرامی شیخ مفید نے جو ایک توکی لکھی ہے امامِ زمانہ نے جو توکی لکھی ہے شیخ مفید کو اس میں امام نے کہا ہے کہ اگر میرے شیعوں کے دل متحد ہو جائیں تو ہمارے آنے میں تاخیر نہیں ہوگی کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یونائٹیڈ نہ ہونا ہمارا متحد نہ ہونا یہ ظہور میں ڈیلے کر رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم صرف ظہور کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ جب ہم متحد نہیں ہوتے آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں تو ہم سبب بنتے ہیں خدا نہ کرے امام کے ظہور کو ڈیلے کرنے میں تو سوشل میڈیا میں آپس کے اختلافات کو غیروں کے سامنے ڈسکس نہ کریں جو گھر کی باتیں ہیں گھر کے اندر ہوں دوسروں کے سامنے نہ ہو سوشل میڈیا پر یونیٹی کی طرف توجہ دیں یونیٹی چھیوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان حتی ہندووں سے یونیٹی وہ ہندو جو ظالم نہیں ہیں اور اکثر 99% ہندو ظالم نہیں ہیں صرف ایک پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو نفرت کو پھیلاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں جسے یونیٹی کی طرف آپ لوگ توجہ دیں ایک اور چیز ہے سوشل میڈیا پر جو ہمیں جس بات کی طرف توجہ دیں ہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا گناہوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے تو ایسے حالات میں اپنی نفس کو مضبوط کریں خصوصاً رات کے وقت موبائل جوان اپنے پاس نہ رکھیں دس بجے کے بعد موبائل دے دیں اپنے والدین کو تنہائی میں موبائل اپنے پاس نہ رکھیں کیونکہ شیطان تنہائی میں حملہ کرتا ہے آپ تنہائی میں موبائل اپنے پاس نہ رکھیں خصوصاً سوتے وقت لیٹے ہوئے ہیں اکیلے ہیں کمرہ اکیلہ ہے شیطان سر پر غالب ہو جائے تو سوشل میڈیا پر جب جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ شیطانی حملہ یہاں ہونے والا ہے تو اپنی نفس کو بہت تیار اور آمادہ کر کے جائیں تاکہ وہاں پر سوشل میڈیا میں گناہوں کا مقابلہ کرسکیں مثال کے طور پر ایک نام احرم کا میسج آتا ہے سوشل میڈیا پر فیس بوک انسٹاگرام و واتس ایپ پر سلام کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہتی ہیں آپ کیسے ہیں کیوں جواب دینا ہے آپ کو اگر کوئی بھی پرسنل بات کر رہی ہے توجہ چاہتا ہوں خصوصاً جوانوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خدا نے قرآن میں قانون دیا ہے خطواتی شیطان یعنی شیطان کے چھوٹے چھوٹے تدموں سے بچو پہلے دن توجہ کریں پہلے دن شمر شمر نہیں بنتا شمر پہلے دن مولا علی کے لشکر میں تھا شمر کہاں تھا مولا علی کے لشکر میں تھا شمر لیکن آخر میں کہاں پہنچ گیا ہے اللہ اکبر بول کے امام حسین کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے قدم شیطان کھیج کے لے کے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پر انسان وہاں پہنچنے کے بعد اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں آ گیا پہلے دن اگر شمر کہا جاتا ہے کہ تم امام علی کے لشکر میں ہو تو کل امام حسین کو مار دوگے تو شمر کبھی نہیں مانتا تو اگر ہم آج اچھے ہیں تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ آخرت میں بھی آخر میں بھی ہم اچھے رہیں گے چھوٹے چھوٹے قدم سے شیطان ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ایک بار تلہا بیٹھا تھا مولا علی تھے اور رسول خدا تھے جب ان لوگ بیٹھے تھے رسول خدا نے تلہا سے کہا زبیر تھا زبیر سے کہا رسول اللہ نے کہ تم ایک دن مولا علی سے جنگ کرو گے زبیر مولا علی کا خاص ساتھیوں میں سے تھا جب مولا علی کے اقلافت پر حملہ ہوا تو خاص لوگوں میں تھا جو مولا علی کے دفاع کے لیے آیا تھا جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی تھی اس میٹنگز میں چار پانچ یا دس آٹھ لوگ ہوتے تھے اس میں سے زبیر بھی ایک ہوتا تھا زبیر مسکرا کے کہتا ہے میں اور مولا علی سے لڑوں گا کیسے مشکل کیسے ممکن اور جنگ جمل میں جب پہنچتا ہے زبیر تو مولا علی بھلاتے ہیں اسے اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہے رسول نے کہا تھا زبیر کیا کرتا ہے زبیر کو یاد آتا ہے زبیر کو جب یاد آتا ہے تو زبیر کیا کرتا ہے سوچتا ہے غلط کیا تھا میں نے لیکن جیسے ہی واپس پلٹ کے جاتا ہے تو اس کا بیٹا تھا جو ملکون تھا عبداللہ ابن زبیر اس کی وجہ سے زبیر جو ہے پسلتا ہے عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے در گئے علی کی شجاہت کے سامنے در گئے تم بھی تو بہت بہادر تھے کیوں ڈر رہے ہو خیر زبیر اس کی بات نہیں سنتا وہ چلا جاتا ہے یہاں پر یہ بھی سمجھنا آتا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق جب ثابت ہو گیا تو چھوڑ کے چلے جاؤ توبہ کا مطلب یہ جب حق ثابت ہو گیا تو حق کے ساتھ جڑ جاؤ زبیر چلا جاتا ہے جا کے کیا ہوتا ہے جب زبیر وہاں سے جاتا ہے راستے میں کوئی اسے پکرتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے رسول کی حدیث ہے جس میں رسول نے کہا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے